جنوبی پنجاب سرائی کی خطے کے غداروں نے سوبہ بنانا تھا کہاں گیا نون لیگ کے رہنما عویس لغاری کے حکومت پر تلقیدی وار کہا کہ حکومت تحال جنوبی پنجاب سوبہ ہی نہ بنا سکی جنوبی پنجاب کا ایک دفتر بنانے کے لیے صرف ڈیر ارب روپے مختص کیا گئے پنجاب کی معیشت تباہ ہو چکی ہے حکومت نے پنجاب کی عوام کا مزاق اڑایا ہے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جنگلات کا منصوبہ تباہ کر دیا گیا عویس لغاری حکومتی پالیسوں پر سخت برہب کہا کہ ٹیڑی دل نے فصلوں کو تباہ کر دیا ایک عرب سے ٹیڑی دل کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن چار عرب رکھے گئے منجاب حکومت بجٹ سر پلس دکھا کر وفاق کو پیسے دینا چاہتی ہے بجٹ میں پانی اور ذراس کا ذکر ہی نہیں شہر اعلیہ کو سیورش مسائل سے ملے گا چھٹکارہ سبائی بجٹ میں ملتان باستہ کے لیے 84 کروڑ 10 لاکھ روپے مقتص سہولیہ سے محروم علاقوں میں نکاسی آپ کے منصوبے کے لیے 6 کروڑ کے فنڈ مقتص بہت سیورش لائنوں کی تبدیلی کے فیز 2 منصوبے کے لیے 35 کروڑ روپے مقتص موٹر سلائی کی پرانی لائنوں کے لیے بھی 8 کروڑ روپے کا بجٹ منصوب نئے مالی سال کا بجٹ آتے ہی انتظامیہ متحارک حکومت پنجاب نے سہت کے شعبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ڈیپیٹی کمیشنر ملتان آمید فٹک سے پرو وائس ٹرانسلر نیشتر میڈیکل یوریورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز محسوس کی ملاقات میگا پروجیکٹ نیشتر ٹو نیشتر اسپتال میں کینسلر سینٹر اور فارمیسی بلانگ کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کہا منصوبے پر تقریباً دس ارب روپے لاکت آئے گی مدفرگر میں ٹی میرسٹر صاحب نے تو پہلے بھی کچھ نہیں دیا اور اب بھی کچھ نہیں دیا اور یونیورسٹی کا یہاں وعدہ کر کے گئے تھے وہ ابھی تک وہ وعدہ بھی نہیں نبایا اور علیپور روڈ کے لیے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا بھی کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا مدفرگر کے شہری پنجاب کے بجٹ سے مایوس مدفرگر کے دو دیرینہ مطالبے بجٹ میں پورے نہ ہو سکے شہریوں کا کہنا ہے کہ علیپور روڈ اور یونیورسٹی کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں رکھا گیا دوسری جانب علیپور کے باسی بھی حکومت سنالہ مدفرگر تاہید پنجنر سڑک کو دو رویا کرنے کا منصوبہ بجٹ میں شامل نہ کیا گیا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان گلتار کا جنوبی پنجاب کے صحافیوں کے لیے احسن اقدام ملتان صحافی کولونی کے ترقیاتی کاموں کے لیے پنج جاری وزیرعالہ نے پانس کروڑ چالیس لاکھ روپے کا چیک ڈی جی ملتان دولپنٹ آتھارٹی محمد علی عباس کو دے دیا وزیرعالہ پنجاب کو کلپ کی لائف میمبرشپ دی بہاول نگر میں کھیتوں سے منڈیوں تک رسائی ہوگی آسان سلے میں ترقیاتی منصوبے تکمیل کی جانب گامزن ستر کروڑ سے زائد کی لاغسے کارپٹ روڈز کے چھے منصوبے مکمل اندرونے شہر کی پوپسوٹی اور صفائی کے لیے ڈپٹی کمیشنر کا احسن اقدام اوپن ڈرین کی ڈی سیٹنگ کے کام کا آخاز کلے کے اندر آبادیوں کی اوپن ڈرین کی خصوصی صفائی کا کام جاری جنوبی پنجاب کی عوام کے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان گسار کی ملتان کے ایم پی ایس سے ملاقات منصوبوں اور حلقوں کے مسائل کے حل بارے احکامات دیئے عراقین کا جنوبی پنجاب کے لیے ترقیاتی فنڈز پر وزیرعالہ سے اظہار تشکر ملاقات کرنے والوں میں سبائی وزیر افتر ملک محمد سلیم افتر ملک واسف مزہران نیا تارک عبداللہ قاسم عباس سبیم گل خان شامل اور پارلیوانی سیکرٹری ندیم قریشی بھی شامل تھے مونسون سے قبل شہر کی خطرناک امارتوں کی حفاظت کے لیے اقلامات تمام سرکاری اور نجی امارتوں کا 18 جون تک سروے مکمل کیا جائے ڈپٹی کمیشنر بہاول اگر شیف خان جلدون نے قابل مرمت امارتوں کی دفصیلات طلب کر لی تمام سرکاری محفظوں کے سربراہان کو مرافتہ جاری نہری پانی کی روک تھام کے لیے بروقت اقدامات کیا جائیں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سربراہی میں اجلاس نہری پانی کی چودی روکنے کے لیے کمیٹیا تشکیل تھیل سمیت تمام کاشکاروں کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت ادھر ڈپٹی کمیشنر کی سرکاری واجبات کی وصولی کا سو فیصد حدق حاصل کرنے کی ہدایت سرائی کی خطے میں کرونا کے کاری وار جاری بہاولپور میں چھالیس نئے کرونا کیسز سامنے آگئے رحیم یا خان میں انتیس افراد میں کرونا کی تحصیق تعداد سات سو چودہ ہو گئی متاثرہ مریضوں میں ڈاکٹرز اور نرسیں بھی شامل ادھر بورے والا میں تیرہ افراد کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آگئیں متاثرہ افراد میں تین مقامی ڈاکٹرز تھی شامل کرونا کے کنفارم مریضوں کی تعداد ایک سو چار ہو گئی میاں چنو بستی حسین آباد گلی نمبر تین کے چار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق زلعی انتظامیہ نے علاقے کو سیل کروا دیا کرونا وائرس نے ایک اور مسیحہ کی جان لے لی ڈی جو خان کے مایہ ناس فیزیشن ڈاکٹر کرونا وائرس سے جنگ لڑتے چل بسے ڈاکٹر چند روز قبل کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے ساکت پیسلے ڈیرہ حسی خان انتظامیہ نے مختلف علاقوں کو سیل کرنے کے لیے نام دے دیئے اجازت ملنے پر شہر کے دس مقامات کو سیل کیا جائے گا متاثرہ علاقوں میں اشیاء فرنوش کی دکانیں کھلی رہی گی کرونا کے باعث اوکسیجن سیلنڈر کی قلت ملتان میں اوکسیجن سیلنڈر کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کڑے لگیں چھ ہزار والے ارتالیس کیوبک فرد سیلنڈر بیس سے پچیس ہزار روپے تک پروک کھولے لگا ڈی ایچ کیو بہابنگر میں وینٹی لیٹرز نہ لگنے کا معاملہ روحی کی خبر پر پنجاب حکومت متحارک وینٹی لیٹرز کی انسٹالیشن کے لیے بائیو میڈیکل انجینئر ڈی ایچ کیو اسپطال پہنچ گئے انتظامیے کا مطابق وینٹی لیٹرز اگلے ہفتے تک مکمل انسٹال ہو جائیں گے ڈپٹی کمیشنر بہابنگر کا حسین آباد سوکھ میں غیر ریجسٹرڈ اسپطال پر چھاپا سفائی اور کرونا سے بچاؤ کے انتہائی ناکس انتظامات پر عمر کلین ایک سیل مریضوں کو ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا دیرہ خازی خان میں آتے کے بہران کا صدت اکتیار کر گیا بیس کلو آتے کا تھیلہ آٹھ سو بیس کی بجائے گیارہ سو بیس روپے میں فروغت ہونے لگا آتھا مہنگا فروغت ہونے پر تندور مالکان پریشان شہریوں کا انتظامیہ سے ریلی فراہم کنے کا مطالبہ زہنگیر تارین کا لودرہ کے باستیوں کے لیے ایسان اقدام لودرہ کے باستیوں کو اس پر تھیلی کی فراہمی کے لیے دو سیلز پوائنٹ ٹائم کر دیئے بہاول فل انتظامیہ کے جانب سے زلہ بھر میں ایک سو چھتی سالس ٹائم آر وائے کے شوگر میلز رہیم یا خان نے بھی مختلف مقامات پر شوہس لگا دیئے سناوہ اور گرمانی میں مقام شوگر میلز کی جانب سے چینی کا سٹال لگا دیا گیا ستر روپے فکر و چینی ملنے پر عوام کی جانب سے خیر بکڈب سناوہ میپکو سب دویجن قصبہ گجرات کا انوکھا کارنامہ سارفین کو پرنٹ بلوں کی وجہے خود ساختہ بل دے دیئے بل صرف بینک میں جمع کروانا ہوں گے سارفین پریشانی میں مختلا مظفرگر کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ایک سال سے پڑے اوور ہیڈ بریج کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا شہری پوش کہتے ہیں بریج کی تنصیب اچھا اقدام ہے بریج نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ریلوے پر ٹری کراس کرنا پڑتی تھی نیرہ غازی خان کے باسیوں کے لیے خوش خبری ڈی جی خان میں ایف آئی اے عدالت قائم کر دی گئی فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی سے مطالق کیسز کی سماس آب دی جی خان میں ہوگی حوالات میں خودکشی کے واقعات کی روکتان کے لیے بہاولپور پولیس کا اہم قدم ظلہ بھر کے تمام تھانوں کی حوالات میں شلوات کمیس اور آزار بند پر پابندی موزمان ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنیں گے نئی پولیسی پر عمل درامت شروع پابندی آئیت کرنے کے مقصد حوالات میں پھندہ لے کر خودکشی کے روچان کو روپنا ہے پنجاب بھر کے تھانوں کو سرکاری جگہ پر ایمارتیں تعمیر کر کے منتقل کرنے کا فیصلہ صوبہ بھر میں کرائے کی ایمارتوں میں موجود پچانوے تھانوں کے لیے سرکاری اراسی کی نشاندہی شروع جنوبی پنجاب کے مطادر تھانوں سمیت چون تھانوں کی سرکاری اراسی کے کاغذہ ساتھ بورڈ اور پروینیو کو بھیجوا دیا گئے بکیہ تھانوں کے لیے روہ ہفتے نشاندہی کر کے ریپورٹ سچوانے کا حکم ڈیسٹرک پولیس آفیسر خانے وال کی جانب سے سائلین کی درخواستوں پر سماغ ڈی پیو محمد علی وسیل نے سائلین کو فوری انصاف فراہم کرنے کے کماد جاری کر دیئے کہتے ہیں پولیس کے اولین ترجیح شہریوں کے جانو مال کی حفاظت کرنا ہے بلوچستان پنجاب بورڈر ایریا پر ایکسائز این نارکوٹک فورس ڈی جی خان کی کاروائی ٹرک کے خفیہ خانوں سے پندرہ مند شرط برامت کر لی ملزم گرفتار مقدمہ درج ادھر میاوالی پولیس کی کاروائی دو ملزمان گرفتار اسلحہ اور منشات برامت مقدمہ درج کر لیا گیا ڈی پیو محاولپور صحیح برشرف محکمہ پولیس میں کرپٹ آفیسرز کے خلاف سرگرم کرپشن ثابت ہونے پر اے ایس آئی حضور بکش کو محکمے سے برخواست کر دیا حضور بکش پر سائل سے نبوے ہزار روپے رشوت لینے کا الزام تھا ڈی پیو خانے وال کے جانب سے ایس اے چوز کے تقرر تباطلے ادنان فرشید خانہ سیٹی خانے وال حسن اکباز صدر کبیر والا آن عباس کچھا خو طیب صرف اراز سی آئی اے خانے وال اور محمد اشاد کو پلوز چولائن کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ڈیسٹرک انسیشن ججز کے ساپ آفیسر کے تباطلے ناصر حسین گزفرگر، عبدالقیوم ڈیجو خان اور آصف حباس میاں والی تائینات محکمت صحت ملتان میں تقرر تباطلے ڈیسٹرک ہیلت آفیسر ملتان ڈاکٹر محمد سلیم نغاری کو پرائمڈی انڈ سیکنڈری ہیلت کیئر ڈیپارٹمنٹ لاہور ریپورٹ کرنے کا حکم ڈاکٹر سید محمد علی مہدی کو نئے ڈیسٹرک ہیلت آفیسر تائینات خانے وال میں دورانے دکیتی مقامی صحافی غلام مرتضہ کے قاتل کا معاملہ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو خانے وال کی مقتول کے گھر آمد، اظہار تازیت اور فاتحانی کی اہل خانہ کو مالی معاملت کی یقین دہاری بھی کروائی سیپٹا نے پہلا بیرنی میں ممالک سے تصدیق شدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ای لرننگ کورس مطارف کروا دیا کورس ایبلاؤٹک سلیشن دبائی اور ڈیٹا کیمپ امریکہ کتابوں سے مطارف کروایا گیا طلبات داخلوں کے لیے 26 جون تک آن لائن اپلائے کر سکیں گے کورس میں داخلے کے لیے کمپیوٹر گیجوئٹس کو ترجیح دی جائے گی سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کرونا وائرس کا شکار پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے سابق وزیراعظم کی سہتیابی کے لیے جامعہ وسط میں دعایا تقریب پارٹی رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد میں شرک کر میاں والی میمبر پنجاب آر کانسل الیکشن کی سرگرمیہ شروع جسٹس گروپ کے نام صد امیدوار شاہد مصوب خان کے احساس میں زہرانہ سربرا جسٹس گروپ عبدالرجیس خان کا کہنا ہے کہ کامیابی کے بعد بار کے عزت و وقار کے لیے کام کریں گے وقلہ کے مسائل کو حل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہوگا دیرہ غزی خان میں خواجہ سراغ گروہ شبانہ کے انتقال کے بعد چیلے سے فقیت خانہ شینے کا معاملہ خواجہ سراغ شی میل اسوسییشن جنوبی پنجاب کی صدر شہنانہ شانی کی دیگر اہدہ دران کے ہمراہ پریس کانفرنس صبردسی تدسین اور مکان پر قبضے کی مصومت کرتے ہیں اور شہر اولیہ میں چکن سجی کی دھوم شام ڈھلتے ہی شہریوں کا سجی کی دکانوں کا روح چکن سجی اور چاونوں کا منفرد ذائقہ جو کھائے کھاتا ہی رہ جائے موسیقی